دو دن پہلے منور فرد کی چینل پہ ایک روز شو آتا ہے دیورفی جاوے روز شو میں تو کافی شاک ہو گیا تھا کہ بھائی اچانک سے کچھ خبر نہیں تھی کیونکہ فرس شکو اپی کی شورنگ ان کی ویسی جاری تھی تو میں نے دیکھا اور بھائی جنرلی میں بتاؤں میں بہت اچھا لگا مجھے کیونکہ ایس سمیرانہ کے اگل جو لوگ کمپیر کر رہے ہیں تو بھائی یہ میں بتا دو سمیرانہ کا جو روز شو ہے وہ اس سے بہت اچھا ہے جو بات ہے no doubt اگر ہمیں بلکل نیوٹرل ہوں تو سمیرانہ کا روز شو بہت اچھا تھا but at the same time اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی دونوں روز شو میں فرق کیا ہے آشش سرنگی کے بھی جو 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 کبھی کبھی لینڈ نہیں ہوتے سمیرانہ کے بھی کبھی کبھی لینڈ نہیں ہوتے but ایک ایک فیکٹر جو ہوتا ہے وہتا ہے کراؤٹ پولی کراؤٹ جو ہے وہ مناور فارقی کے شو میں اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل بھی جو ہے اٹریکٹیب نہیں تھا اگر رونک کی آپ جب بات کر رہے ہیں رونک نے ایک اپنی ایٹ میں ایک چیز کہی تھی کہ بھائی میں جو جوکس بولو شاید آپ نے وہ سمجھ نہ آئے مجھے کوئی فروا نہیں اگر آپ اور سے سنے تو اس میں ایک گہرائیگ والی بات یہی ہے کہ اگر کراؤٹ پورنگ نہیں ہوگی تو کومیڈی اچھے اچھے جوکس بھی جو ہیں وہ لینڈ نہیں کریں گے تو سمیرانہ کے شو میں یہی ہوتا ہے کہ کراؤٹ جو ہے وہ ایکس فیکٹر بنتی ہے جہاں پر وہ آوازیں لگاتی ہیں جیسے کہ آپ لاسٹ شو میں دیکھیں گے ان کے ایک جو لڑکا آیا تھا اس نے پرفارم کیا جسے سمیرانہ نے اپنے ساتھ شو میں ہی ہوئی اوپننگ کے لیے بلایا تھا اس کے کچھ جوکس تو بھائی بلکل بھی لینڈ نہیں ہوئے تھے کوئی اس میں میرے کو ایسا ہسنے والا موڈ نہیں تھا بڑت کراؤٹ جب پورنگ کر رہی تھی تو ہمیں بھی ہسنا پڑا تھا تو دیٹس تا فیکٹ کہ مناور فاروقی کے شو میں جو تھی آرڈینس ان کی وجہ سے مناور فاروقی کو ہیٹ مل رہا ہے بٹ ان کی وجہ سے بھی نہیں بولوں گا کہ بھائی ہر آرڈینس الگ قسم کی ہوتی ہے وہ مناور فاروقی کو پیار کرتے دعائے تھے اور کچھ ان کی جو پولنگ کی جو طاقت ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہوگی بٹ ایٹ سیم ٹائم محیب جی سریجا رونک کلو مناور سب نے بہت اچھا روز کیا رفی کو بھی کیا اور خود بھی روز ہوئے تو بہت اچھا روز تھا لیکن یہ کمپیئر کرنا کہ سمیں کا اچھا ہے وہ اچھا ہے تو میرے خیال سے یہ غلط ہے کیونکہ سمیں اپنی جگہ ایک کومیڈین ہے روزٹر ہے مناور فاروقی اپنی جگہ ایک کومیڈین روزٹر ہے مناور فاروقی نے جو محیب سنگھ کو جو روز کیا تھا بھائی صاحب بڑا خطرناک تھا کہ بھائی میرے دادا گئے تھے سینٹی ون میں اور اردو اچھی آدھی تھی تو محیب سن نے اپنی اون ٹیس مل گیا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی میں گجرات پچاس سال کی ایج میں بھی یہ انرجی ہے بھائی بائی دو میں پچاس سال کے بہتر سیمیں نائنٹین سیونٹی ٹو میرے دادا گئے تھے نائنٹین سیونٹی ون میں پنجاب نو کنیکشن لیکن ان کو اردو بہت اچھی آدھی تھی ارے بھائی گجراتی ہوں میں لیکن میرے دادا دھرم دیکھ کے ارے زیادہ مات اٹھو بھائی گھٹوں میں دکھتا بھائی جیسا لاس شو میں سامر آنے کے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں کیا لگتا ہے میں دھرم دیکھ تو یہ چیز بناور فادوگی نے کہہ دی بھائی تو سمجھ رو ان کو اپنی کومیڈی کا وہ مل گیا تجھے کیا لگتا ہے میں دھرم دیکھ کے چوتا ہوں اٹھ سیم ٹائم اس جوگ پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آڈینس جو ہے وہ بلکل چیخیں پکار رہے ہوتے آڈینس تو یہی سین ہے کہ بھائی دونوں شو میں یہ فرق ہے تو میری طور ایک ویسے ہی ہے کہ بھائی دونوں کو کمپیر نہ کیا جو کمپیر کر رہے کرنے تو یار کیا کریں گے وہ کر کر کے وہ ان کا کام ہو جائے گا اور کچھ بھی ہوگا باقی جو اپنے منور فارقی کے فینز ان کو بھائی یہ کہوں گا نیکس شو کے لیے ویٹ کرو نیکس شو میں بھائی توڑ دے گا اور سمیل آئینہ کو بھی ہیٹ نہیں دو بھائی وہ اپنی جگہ بیس کرتا ہے اششتروں کی اپنی جگہ بیس کرتا ہے ہیٹ کسی کو نہیں دو جو ہیٹرز کر رہے ہیں وہ صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھائی لڑائی جھگڑے ہوں ٹویٹر پہ اور یہ بھائی یہاں آکے بولنا آسان ہوتا ہے خود کر کے دکھا دو بھائی دس منٹ سے زیادہ تم سٹیج پر ٹک جاؤ مانجھے تو یہ چیزیں ہیں بھائی 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 سار ہو گئے کلو ہو گیا تجیزہ ہو گئی دونک ان لوگوں نے بہت دن جائے کیا بھائی کافی ٹائم بعد ایک ساتھ ہوئے منور کے ساتھ بھی تھے اور بھائی 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 تھی کہ جب منور جیل گیا تھا تو ہمیں شو مل گئے تھے کنے کے تو ہم جب یہ بھار آیا تو ہم پریشان ہوئے گئے تو یہ بات کا مطلب ایزا روس میں لوگیں تو الگ ہوگا اور ایزا کا پریکٹیکل لوگیں تو بھائی منور اندر گیا تو انہیں ملنے لگے اسٹیج اس بات کو سمجھو کہ منور فاروقی کے پاس کتنے آفر آتی ہیں کام کی اور ابھی وہ جو فس کوپی کر رہا ہے اس میں بھی ہر دیفنیلٹی دیکھنے کا وہ کل کر دے گا اور بھائی کو یقین سے بتا رہا ہوں فس کوپی آئے گی تو اسے لوگ بھون بام کے ڈھنڈورا اور تعدہ خبر سے کرنے رہیں گے کمپیئر اور کہیں گے بھون بام سے کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور حقیقت ہے بھائی ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہے بھون بام کے ڈھنڈورا نیکس لیول ہے منور فاروقی اپنی پہلی دفعہ کر رہا ہے تو دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے